دوستو اگر بالوں کو کلر کرنا چاہتے ہیں نیچرل طریقے سے تو یہ ریمیڈی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میں لے رہی ہوں چاول کا پانی جی ہاں دوستو جب چاول ہم پکاتے ہیں چاول کا مان ہمیں لینا ہے یہاں پر سبھی جانتے ہیں کہ چاول میں انوسیٹول نام کا اور کاربو ہائیڈرٹ پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے بیک جیسے روکھے سوکھے بے جان اور خراب بالوں کو ٹھیک کرتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو چائنیز جیسے کی ہنگالیو ایک دیش ہے وہاں پر ان کے جو بال ہیں چین میں وہ بہت ہی روپونزل جیسے بال ہیں ان کے بالے بھی ہیں دوستو اور گینیز بک ورلڈ میں ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا کا سب سے لمبا والوں والا گاؤں کہا جاتا ہے ایکچلی اسے اور ویسے دیکھیں ہم بھی اپنے بالوں کے اس طرح سے لمبا اور کالا بنا سکتے ہیں ان کی طرح بلکل جی ہاں جیسے میں آج آپ لوگ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں دوستو تو بلکل یہ آپ ریمیڈی بنائیے اپنے بالوں کو گھنا ملائم اور چمکدار بنائیے اور بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے چاول چاول کا مان ہمیں اس طرح سے لے لینا ہے تین سے چار بڑے چمچ کے تقریبا دوستو اور ہمیں اسے کیسے لگانا ہے کس طرح سے اسے یوز کرنا ہے جو کہ ہم اپنے بالوں کو پوشن دے سکے کیونکہ اس میں وٹامین بہت اچھا ہوتا ہے کھنی جو ہوتا ہے اس کے اندر ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے کاربن نیک ایسیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ کافی تیجی سے لمبے اور کالے ہی بنے رہتے ہیں دوستو پوشن تو آپ کی بالوں کو بھرپور ملتا ہے بیسے چاول کا جو فرمنٹیڈ چاول ہوتا ہے اس میں ایک پانی ایسیڈ کی طرح ہوتا ہے جسے ہم بال ہوتے ہیں تو ہمارے بال جو ہے وہ کافی تیجی سے لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اس ریمیڈی کو پریپیر کرنے کے لئے آپ کو لینا ہے یہاں پر ایک لوہے کا پان لے لیجئے آپ کو کری لیفز لینا ہے دوستو کری لیفز ایمینو ایسیڈ سے بھرپور ہوتا ہے بالوں کو کنڈیشنر پروائیڈ کرتا ہے بالوں کو موشریز پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کے ہلکے بھورے سفید بال ہیں دوستو تو یہاں پر آپ آپ ضرور یوز کریے گا کری پتوں کو جی ہاں دوستو کری پتے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بالوں کو کالا بنایے رکھنے کے لئے تو ایک بڑے چمچ کے تقریبا آپ کو یہاں پر کری پتہ لے لینا ہے آپ کے ہیر فولیکل کو بھی یہ سٹرونگ مناے گا ساتھی ساتھ ہمیں بلڈ سرکولیشن کے بھی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے ہمارے بالوں کے سکیلپ کے لیے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کوریانڈر پاوڈر بھی لے لینا ہے دوستو کوریانڈر پاوڈر جسے ہم دھنیا کا پاوڈر کہتے ہیں وہی آپ کو لینا ہے جو کہ ہمارے سکیلپ کے بلڈ سرکولیشن کو کافی زیادہ اچھا کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے گروہ بھی اچھی ہونے لگ جاتی تو بہت ساری چیزیں ہیں نیچرل چیزیں ہیں تھوڑا سا ہلکا سا یہاں پہ روزٹ کر لیجئے بھون لیجئے اسی لئے ہم اپنے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ بال ہمارے لمبے بھی ہو جائیں گے بہت سارے گونھ ہیں اس کے اندر چاوال کے پانی میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا دوستو اسے اپنے سکین پہ ہےر پہ دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پہ اچھی طرح سے اسے روزٹ کر لینا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو پاوڈر بتایا صرف دو پاوڈر آپ کو لینا ہے تو چلیے اس ہیئر پیک کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک چمچ ایک یا دو بڑے چمچ اپنے اکورنگ دیجئے گا جیسے آپ کے بال ہیں بلکل اسی طرح سے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک سے دو بڑے چمچ ہمیں یہاں پر لے لینا ہے اس پاوڈر کو ہم نے پرپیر کر لیا ہے اور اس چاوال کے پانی میں ہی ملانا ہے دوستو جی ہاں آپ کے بالوں کو مجبوط اور سفید بالوں کو کالا بنانے کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے یہ ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ میں ہم یہاں پر لینے والے ہیں تھوڑا سا کپور جی ہاں دوستو اگر روسی کی یا پھر آپ کو جنگوں کی پرابلم ہو گئی ہے جیسے سردیوں کے محصہ میں تو آپ یہاں پر کپور کا یوز ضرور کریے گا اسے اور بھی زیادہ آپ کو افک ملے گا ٹھیک ہے اور بالوں کا جھڑنا کم ہو جائے گا بالوں کو بڑھانے کے لیے چاوال تو بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی امیزنگلی ورک کرتا ہے کیونکہ اس میں ایمینو ایکسیر بہت ہی بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے جو کی بالوں کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اپیوگی ہوتی ہے بالوں کو دھونے کے بعد بھی چاوال کے پانی سے دوستو آپ کے جو رنگ آ جائے گی بالوں میں یہ بہت ہی امیزنگلی بالوں کو کلر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار کوئی کیمیکل وغیرے ڈائے لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی ہے دو موہیں بال ہو رکھیں اگر آپ کے ہیر گروہ توٹتی رہتی ہے بیج بیچ میں سے ہیر فالیکل سٹرونگ نہیں ہے تو چاوال کا پانی سب سے آسان ہے جو کی سٹارچ سے بھرپور ہوتا ہے اسے کم سے کم آپ ایک سے دو گھنٹے اپنے بالوں پر لگا کر چھوڑ دیجئے دوستو جس کی وجہ سے آپ خود محسوس کریں کچھ ہی دینوں میں آپ کے بالوں میں ایک لچیلہ پن سب آپ کو انکریز ہوتے ہوئے دکھے گا اس کے اندر جو انو سٹول پردارت جو پایا جاتا ہے یہ ہمارے بالوں کا رچھا کوچ ہے دوستو بالوں کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونے دیتا ہے بالوں کو ہر نقصان سے یہ بچا کر کے رکھتا ہے تو ہمارا یہ امیزنگ سا ڈی آئے وائ دیکھیں امیزنگ سا ڈی آئے وائ ریڈی ہو چکا آپ کو یہاں پہ کافی مہندی آملا کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ دیکھیں تو اسے آپ کو کیا کرنا ہے دن میں آپ اسے اس نیچول سے ڈائے کو پریپیر کر کے اپنے پورے بالوں پہ سکیل پہ اچھی طرح سے لگا لیجئے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد دوستو اپنے بالوں کو دھو سکتے ہیں آپ کسی بھی نیچول یا پھر حلبل شیمپو سے دوستو ایسی چھوٹی سی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہیں تو پلیز لائک ضرور کریے گا شیئر کریے اسے اپنے فیملی فرنڈ این ریلیٹیوز کے ساتھ میں تاکہ انہیں بھی اس کا بینفٹ مل سکے اور اپنے بالوں کو خوبصورت کالا گھنا اور مجبود بنا سکے ہم اپنے بالوں کو ایک رکشہ کا وز دے سکتے ہیں ملتی میں